آجین آجین منسون کا دوسرا اسپیل جو تین روز سے مسلسل جو ایسا برسا ہے کہ ٹنڈو علیہ یار کے نشیب علاقے ہیں وہ زیرہ آباد آ چکے تھے اس وقت میں ٹنڈو علیہ یار کے وارڈ نمبر ایک کے اندر موجود ہیں یہ کالونی ہے راجونی کالونی کے اندر موجود ہیں یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ کئی کی فوٹ یہاں پر پانی جمع ہے لوگوں کے کچھے مکانات یہاں پر گر چکے ہیں لوگوں کی زندگی گزاننا اس وقت بڑا مشکل ہو چکا ہے جن کا یہی کہنا تھا کہ الیکشن سے قبل لوگ یہاں پر آ کے ہمار سے ملتے کرتے تھے ہمیں موڈ دینا ہم تو ہم آپ کے راستے آپ کی زندگی کو بہتر بنا دیں گے مگر جس طرح سے وہ الیکشن یہاں سے جیت کے گئے ہیں تو اس کے بعد یہ وہ واپس اس علاقے میں تک نہ پہنچیں جس کی وجہ سے لوگ یہاں پر جو ہیں بڑی عجیت کے اندر گزار رہے ہیں نہ تو انہوں کے پاس بجلی ہے اور نہ پہ یہاں روڈ راستے ہیں جس کی وجہ سے یہ پریشان حال دکھائی دیتے ہیں آئیے کچھ یہاں کے علاقہ مکینوں سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے نہ میں کھمو اوڈ رادلی کالونی وارڈ نمبر ایک تھے میں یہاں سے موجود ہوں رادلی کالونی میں ادھر ریاش بھی میری یہاں پہ پر یہ گلی کا یہ ادھر بہت پریشانی ہے ہمارے کو راستے میں پانی دیکھ رہا ہے کچھرا چل کہ پانی کوئی نکال نہیں ہے نہ یہاں پہ بجلی کا کوئی بندو بارس اور یہاں سے راستے میں گزرنے وقت دو بندو کی ٹانکیں ٹوٹ ٹوکی ہیں یہاں پہ راستے میں کیونکہ پانی بھراک نہیں ہے نکلتے ہیں گیر جاتے ہیں اسی میں پہلے بھی لکھے کہ بہت گئے آیا کوئی نہیں ہے یہ خبر ہے یہ مکان سا ہے سارے گیر چکے ہیں اور گلی بھی نہیں ہے کوئی نکلنے کا پروگرام نہیں نہیں سکتا بیماری بھی بڑھ گئی ہے مچھر بھی بہت ہے کھاتے کرتے تھے کون ہی نہیں آتا آج در جی آپ نے یہاں کے علاقہ مکینوں کی باصلی ان کا یہی کہنات ہے کہ تین روز سے مسلسل جو برسات چہرے جس کی ویسے ہمارے چلنے کے لیے بھی اس وقت راستہ نہیں ہے آپ جے سکتے ہیں کہ راستوں پر کئی کے فود پانی جمع ہوا ہے اور گھروں کے اندر بھی پانی داکل ہو چکا اور کچھے مکانات جو ہیں وہ گر چکے ہیں مگر یہاں کے نمائندہ جو ہے پیپس پالٹی کا کامیاب ہوا تھا وہ تحال جس طرح جیتا تو اس کے بعد ابھی تک انہوں کے پاس نہیں پہنچا اور یہ جو ہیں لوگ اپنی زندگی کو بڑی مشکل کے اندر گزار رہے ہیں یہاں پر انہوں کے پاس تو کئی لائٹ بھی نہیں ہے جس کی ویسے اور انہوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آنے جانے گانے کے لیے بھی پریشانی کا سامنا پڑنا دوسری بات جو یہ پانی کھڑا ہوا اس سے مختلف بیماریوں کے اندر بھی اضافہ دکھائی دیتا ہے مچھوں کی بھرمار نظر آتی ہے مگر ہماری ٹنڈو لیار کی انتظامیاں جو ہے کہ ان لوگوں کی جو مدد کرنے کے لیے تعال ابھی تک نہ پہنچی ہے اور نئے چیئرمن جو ہے مویسپل کمیٹی کے وائی چیئرمن جو ہیں کہ بڑے بڑے دعوے کیئے تھے بڑے بڑے بجٹ پیش کیے تھے مگر اس عوام کے پر وہ خرچنا میں نظر نہیں آتے جس طرح سے ٹنڈو لیار شہر کو ڈوبایا ہے اسی طرح سے ٹنڈو لیار کا ایک گاؤں ہے اور ایک کالونی ہے جو یہ بھی مکمل طور پر جو ڈوب چکی ہے اور مکمل طور پر پانی پانی نظر آتا ہے لوگوں کے کچھ مکانت جو ہے وہ گر چکے ابھی اپنی کھلے آسمان کے تلے بیٹھے ہیں مگر یہ کسی نمائندے کے متدر ہیں کوئی آئے ہمیں مالی مدد کی جائے جو ہمارے مکانت گر ہیں انہوں کو تعمیر کر کے جو ہم اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکے ہیں جی